محمد اللہ رسول پہلی گریف محمد پر ہو گئی تو حضرت عمر حضور کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں ان پر بھی گریفت ہو رہی وما محمد اللہ رسول اور محمد کچھ نہیں ہے سکتے سوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں وہ معبود تو نہیں ہے تم ان کے لئے تو جہاد بھی کر رہے ہیں تم جہاد اللہ کے لئے کر رہے ہیں دین کا غلبہ جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے محمد کی حیثیت کیا ہے وہ تو اللہ کے رسول ہیں وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل الرسول اور ان سے پہلے بہت سے رسول گدر چکے افا ام ما تھا تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے او قتلہ یا بالفرض وہ قتل ہو جائیں انقلبتم الا قابکن تو کیا تم اپنی ایڈیوں کے بل لوٹ جاؤ گے یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے وما ینقلب الا آقبہ فلیدن اللہ شیعہ اور جو کوئی بھی اپنی ایڈیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بسید اللہ شاکرین ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو حضرت عمر کیونکہ جذباتی انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں تقریبا یہی قیفیت حضور کے انتقال پر پھر ہو گئی تھی ان کی تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سر اڑا دوں گا اس کو وہ تو پھر حضرت عبو بکر آئے وہ یار غار سانی اسلام و غار و بدر و قبر وہ آئے ہیں ان کے لئے چونکہ رکاوٹ نہیں تھی حضرت عمر تو اندر جا نہیں سکتے تھے حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اب حضرت عائشہ بیٹی ہے حضرت عبو بکر کی وہ سیدھے گئے حجرے میں جا کر چہرے مبارک پر چادر تھی ہٹائی اور آپ کے پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی اب تو حیات جاندانی آپ کو حاصل ہو چکی پھر باہر آ کر یہی آیت پڑھی حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اتنا اثر ہوا یہ عظیمت تھی حضرت عبو بکر بہت بلند مقام حضرت عبو بکر کا اور کسی جان کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے کتابم موجنا وہ تو لکھی ہوئی شئے ہیں عجل موئین کے ساتھ ہر ایک کا وقت ہے death is the best guard آپ کا body guard جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے موت کا وقت جب ہے تب ہی آئے گی اس سے پہلے کوئی آپ کے لئے موت لانی سکتا لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لئے خود اس کی موت ہے جو کوئی دنیا کا عجل و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں یہ سورہ بکرہ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں اور جو واقعیتاً آخرت کا ثواب چاہتا ہے بدلہ چاہتا ہے جزا چاہتا ہے اپنے عمال کی ہم اس میں سے اس کو دیں گے و سمجد شاکرین اور شکر کرنے والوں کا کو ہم جزا دیں گے وَقَعِيِّمْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَا هُو رِبِّيُّنَ كَسِيرٌ اور اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے کوئی پہلا تو نہیں ہے کتنے ہی نبی ایسے گذنے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر رِبِّيُّون یہ رِبِّی، رَبَّائِ جو ان کا یہودیوں کے ہاں آج بھی لفظ چلتا ہے رَبَّانِيُّون رَبَّائِز رِبِّي جو اللہ والے ہیں اللہ کے ماننے اور چاہنے والے اللہ کے متوالے اللہ کے دیوانے قَعِيِّنْ مِنْ نَبِيِّنْ کِتنے ہی نبی گذرے ہیں قَاتَلَ مَا هُو ان کے ساتھ ہو کر جنگ کیا رِبِّيُّون نے کثیر اللہ والوں نے اللہ کے غلاموں نے اللہ کے عاشقوں نے فَمَا وَحَنُوا لِمَا عَصَابَهُمْ فِي صَبِيلِ اللَّهِ تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس میں انہوں نے جی نہیں ہارا وَمَا ظَوَفُو نہ انہوں نے کمزوری دکھائی وَمَا اصطقانو نہ ہمت ہاری وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے سابروں ہی سے محمد ہے تو اے مسلمانوں ان کا کردار اپنا ہو اور دل گرفتہ نہ ہو وَمَا دَعَنَا قَوْلَهُمْ اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے گناہ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِينَ اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو جائے جیسے کچھ تجاوز ہو گیا حضور سے کہ آپ نے وہ الفاظ فرما دیئے كَيْفَيَحْدِ اللَّهُ قَوْمًا یا جیسے حضرت عمر سے ہو گیا کہ تلوار پھیک کر بیٹھ گئے تو اے اللہ جو اصراف ہم سے ہو جائے اصراف ہے کسی حد سے تجاوز کر جانا جائز حد تک خرچ کرنا ٹھیک ہے آپ اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں وہ اصراف ہے وَإصْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا بَخْشْدَے جو بھی اصراف جو بھی زیادتی ہم سے ہو گئی وَصَبِّتَ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں یہی دعا تھی حضرت تعلوت کے ساتھیوں کی یہی دعا تھی جس پر ختم ہوئی وہ دعا جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی وَنْصُرْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ وہی دعا یہاں بھی ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ سَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَا سَوَابِ الْآخِرَةِ تو ان لوگوں کو اللہ تعالی نے آتا فرمایا دنیا کا سواب بھی دنیا میں بھی سر بلندی دی فتوحات دی وَحُسْنَا سَوَابِ الْآخِرَةِ اور آخرت کے سواب کا تو بہت بھی امدہ حصہ ان کے لیے ہے وَاللَّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالی جو ہے ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے اہلِ ایمان اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ تمہیں تمہاری ایڈیوں کے بل واپس لے جائیں گے فتن قلبو خاصرین اور پھر تم بالکل خسارے والے تباہ اور برباد ہو جانے والے ہو جاؤ گے بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تمہارا مولا مددگار پشت بناہ ساتھی حمایتی اللہ ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِرِينَ اور وہی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا سب سے اچھا مددگار ہے سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُ الرُّوْب ہمان قریب کافروں کے دلوں میں روڈ ڈال دیں گے بِمَا عَشْرَقُوا بِاللَّهِ اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ مَا لَمْ يُنَزِّل بِهِ سُلْطَانَ اور ایسی چیزوں کو شرک ٹھیرایا ایسی حسنیوں کو یا چیزوں کو جس کے لیے اللہ تعالی نے کوئی سند نہیں اتاری وَمَا بَا هُمُ النَّارُ وَبِيْسَ مَسْوَرْ ظَالِمِينَ اور اللہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے یہ اصل میں اس آیت میں توجیح ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چلے گئے جبکہ اس درجے ان کو کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی مسلمانوں کو حضیمت ہو گئی حضور اور صحابہ جو ہیں انہوں نے پناہ لے لی ہے پہاڑ کے اوپر جا کر خالد بن ولید کہہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہیے روز روز کا ٹھنٹا جو ہے وہ اب نہ رہے لیکن ابو سفیان کے اندر دل میں کوئی ایسا روب اللہ نے اس وقت ڈال دیا کہ وہاں سے وہ چلے گئے ورنہ یہ کہ واقعیتاً اس وقت صورتحال مسلمانوں کے لیے بہت مخدوش ہو چکی تھی صدق اللہ العظیم